بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس آئی اوپ ڈال اف یو بی فائن ڈ انجوائن ڈی بلیسنگ ڈی بلیسنگ اف رمضان اس دفعہ ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا لیکچر کا جو سٹائل ہے وہ چینج کیا جائے یہ ریکارڈڈ لیکچر جو ہے وہ آپ کے لئے پیش کر رہا ہوں کچھ جو ہے وہ رمضان کی وجہ سے بھی ظاہر ہے تاک راتیں بھی چل رہی ہیں اس وجہ سے بھی تھوڑی سی مسروفیاں زیادہ تھی تو وہ ریال ٹائم جو ہے اس کی وجہ میں نے سوچا کہ ریکارڈڈ لیکچر جو ہے اس کا تجربہ کیا جائے ڈیر سٹورنٹس ایس یو نو لاسٹ ویک ہم جو ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے ڈیٹ ایس قولیٹی کنٹرول ڈ انسپیکشن جس میں ہم نے قولیٹی کا کونسپٹ جو ہے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ قولیٹی کیا ہے قولیٹی کو کیوں مینٹین رکھنا پڑتا ہے اس کے کیا ڈوانٹیجز ہیں اور کچھ فیکٹرز تھے قولیٹی کو افیکٹ کرنے والے وہ ہم نے کچھ فیکٹرز ڈسکس کی ہے جن کو ہم نے نائن ایم کا نام دیا تھا اس کے بعد آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ قولیٹی کو میر کرنے اور قولیٹی کو مینٹین رکھنے کے ٹول سے متعلق ہے یعنی انسپیکشن اب اگر آپ قولیٹی کی بات کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے کافی ساری چیزیں لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کر لی تھیں nou the topic is now the time is to decide how we can maintain اور وی ناچیو پیالٹی اس کے لئے ہمیں کوئی ٹول تو انسپیکشن is the most important tool to achieve quality concept چاہے manufacturing organization ہو چاہے کوئی service organization ہو انسپیکشن is one of the most important tool to achieve or measure quality انسپیکشن actually ایک confidence دیتا ہے آپ کے manufacturer کو کہ وہ اپنی products پہ confident ہو جاتا ہے کہ اس نے quality والی product produce کی ہوئی ہے اس کے علاوہ جب آپ proper انسپیکشن کرتے ہیں تو آپ کے پاس آپ کو بہت سارے advantages ملتے ہیں جیسے کہ control quality quality کو control کرنے کے لیے آپ انسپیکشن کو use کرتے ہیں اس کے ساتھ reduces manufacturing cost جب آپ proper انسپیکشن conduct کرتے ہیں تو definitely آپ کا scrap loss کم ہو جاتا ہے آپ کی جو defective work ہے وہ کم ہو جاتا ہے rework کم ہو جاتا ہے جب rework کم ہوگا scrap کم ہوگا تو definitely آپ کی manufacturing cost control ہو جائے گی اور وہ manageable ہوگی اسی طرح the inspection and test unit is responsible for appraising the quality of incoming raw material and components as well آگے چل کے ہم بھی دیکھیں گے کہ different types کی inspection conduct کی جاتی ہیں within organization جس میں کچھ inspection ایسی ہیں جو کہ آپ کے raw material پہ ہوتی ہیں کچھ inspection ایسی ہیں جو during process ہوتی ہیں کچھ ایسی ہیں جو at the end ہوتی ہیں کچھ shipping کے وقت ہوتی ہیں تو different inspection ہم آگے چل کے بھی پڑھیں گے وہ different stages پہ conduct کی جاتی ہیں جہاں پہ بھی جس stage پہ بھی جو inspection conduct کی جائے گی وہ فائدہ مند ہوگی organization کے لیے اور اس کے production وغیرہ کے لیے بھی ٹھیک ہے تو inspection جو ہے ایک comfort level دیتا ہے management کو inspection comfortance کے لیے ہے confirmance کے لیے ہے standard quality produce کرنے کے لیے ہے اور ایک comfort دیتا ہے managers کو management کو chief executives کو کہ اگر ہم نے proper inspection conduct کی ہو اس کے لیے آپ کو اگر یاد ہو ہم نے topic پڑھا تھا ایک standardization کا جو کہ بڑا important topic تھا کہ اگر ہم اپنی organization میں standardized products بناتے ہیں تو تو پھر ہم manufacturer سے sorry اپنے competitor سے easily compute کر سکتے ہیں اگر ہم standard سے ہٹ کے production کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو inspection is the important tool again to attain standardization uniformity and quality of workmanship it is the art of controlling the production quality after comparison with the established standards and specifications as well ٹھیک ہے جی یہ تو تھا inspection کا introduction جو کہ i hope آپ کو clear ہو گیا ہوگا جس میں سب سے important چیز کیا ہے کہ inspection کیا ہے ایک ٹول ہے جو کیسے لیے use ہوتا ہے quality کو achieve کرنے کے لیے then اس کو maintain کرنے کے لیے اور پھر standardization uniformity اور بہت سارے اس طرح کے اس کے advantages ہیں جو ہم اس سے لے سکتے ہیں اس کے بات ہے جی quality control and quality inspection quality inspection and quality control quality inspection is concerned on post operative or post production check of products production ہو چکی ہے manufacturing ہونے کے بعد products ہمارے پاس آ چکی ہیں اب ان کو ہم check کر رہے ہیں ان کی inspection کر رہے ہیں تو اس کو ہم quality inspection کہیں گے یہ definitely post operative post production ہے کیونکہ production تو ہو چکی ہے it does not have direct impact on production process کیا مطلب کہ اب آپ اس کی inspection کر رہے ہیں اس میں کئی defective unit سے نکل آئے ہیں آپ نے ان کو پکڑا اور side پہ کر دیا the main purpose of quality inspection کہ جو آپ کے defective unit ہے وہ آپ کی factory سے باہر نہ جائیں آپ ان کو پہلے ہی پکڑ لیں روک لیں اور dispose کر دیں یا rework میں ڈال دیں اب جب quality inspection ہوتی ہے تو add the end ہوتی ہے اس لیے اس inspector کا production department یا جو workers اور employees کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ کوئی direct link نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو quality inspection میں جو defects نکلتے ہیں وہ جو ایک proper communicate نہیں کیے جا سکتے ان workers کے ساتھ اس لیے وہ صرف inspection ہی رہ جاتی ہے next time ہو سکتا ہے وہ جو defective units ہیں وہ اس کی تعداد زیادہ ہو جائے یا same problem next time بھی رہے کیوں کیونکہ ہم اس کو proper communicate نہیں کر سکے اس چیز کو overcome کرنے کے لیے concept ہے ہمارے پاس quality control quality control is one step higher than quality inspection یہ ایسی approach ہے جس میں ہم during the process بھی worker کے ساتھ communicate کرتے ہیں اور at the end جب ہم اس کی inspection کرتے ہیں تو proper workers کو یا ان کے supervisors کو یا managers کو ساتھ رکھتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ اتنے manufacturing ہوئی اتنے units defective نکلے ان کے defective ہونے کی یہ possible reason ہو سکتی ہے next time we have to overcome these shortcomings اور these defectiveness تو یہ quality control ایک better better approach ہے as compared to quality inspection ٹھیک ہے اب اس quality control یا inspection کا objective کیا ہے these are few advantages اور objectives اور features کچھ بھی کہہ لیجی آپ objective inspection کے first is to detect and remove the faulty raw material before it undergoes the production کہ آپ نے raw material کو ہی check کر لیا raw material میں ہی problem آگئی آپ نے اس کو وہیں پہ روک لیا اس کو production میں جانے ہی نہیں دیا تو definitely آپ کا rework اور scrap نہیں ہوگا بچت ہو جائے second to detect the faulty products in production whenever it is detected اب یہ جو پہلا objective ہے یہ آپ کو اس وقت اچھیب ہوگا اگر آپ نے pre production inspection کی ہے raw material کی inspection کر لیا آپ نے اس کو production میں بیجنے سے پہلے ٹھیک ہے اور یہ جو دوسرا objective ہے یہ آپ کو اس وقت جیب ہوگا اگر آپ نے during the process during the production inspection کی دیکھیں to detect the faulty products in production whenever it is detected during the production whenever you detect a faulty piece آپ اس کو وہیں پہ روکے پکڑے اور باہر نکال لیں third to bring facts to the notice of manager proper inspector proper inspection department کا کام کیا ہے کہ جو managers ہیں operation manager وغیرہ ان کے notice میں اس چیز کو لانا to prevent the substandard reaching the customer introducing complaints اب اگر آپ نے ساری inspection properly کر لی end پہ اس کی shipment سے پہلے بھی inspection کر لی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے make sure کر لیا تاکہ آپ کی factory سے کوئی بھی faulty substandard defective piece customer تک نہیں جائے گا جس سے آپ کی repute بھی بچی رہے گی اور definitely اور بہت سارے advantages ہوں گے the fifth fifth objective is to promote to promote repetition sorry یہ تھوڑا سا ہیل گیا ہے جی یہ ہے جی fifth objective of inspection to promote reputation for quality and reliability of product ٹھیک ہے اب اگر آپ ان پہلے چار objectives کو دیکھیں یا ابھی تک ہم نے جتنی بھی discussion کی ہے اپنے quality کو maintain رکھنے کے لیے inspection ہم نے کی ہے یا اس کی جو بھی چیزیں بھی discuss کی ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا ہماری quality کی reputation بڑھے گی اور reliability بڑھے گی automatically ٹھیک ہے تو these are objectives of inspection clear ہو گیا جی چلے ابھی تک ہم نے کیا پڑھا یہ دیکھیں دوبارہ ہم نے ابھی تک inspection کا introduction دیکھا کہ inspection کیا ہے is a very useful tool to achieve quality concept ٹھیک ہے اس میں scrap loss ہو جاتا ہے scrap loss eliminate ہو جاتا ہے manufacturing cost کام ہو جاتی ہے quality control ہو جاتی ہے اور بہت سی standardized products ہم بنانے لگ جاتے ہیں these are the few advantages اور motives behind using the inspection tool اس کے بعد ہم نے دو concept دیکھے کہ what is the difference between quality inspection and quality control تو وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ quality inspection کیا ہے quality inspection is concerned with post-operative or post-production inspection جس میں اتنا زیادہ link نہیں ہوتا اس انسپیکٹر کا workers کے ساتھ proper communication نہیں ہوتی اس وجہ سے یہ اتنا useful method نہیں ہے whereas quality control quality control is one step higher than quality inspection it is more useful it is more more useful in sense that we can being an inspector we can communicate all the problems with operation managers جس سے next time اس چیز کو اپر ہونے سے روکا جا سکتا ہے پھر ہم نے اس کے کچھ objectives دیکھے inspection کے these are the five objectives that we have discussed next main چیز types of quality inspection 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 کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے important اور main چیز جو ہے examination point of view سے بھی جو question وغیرہ آ سکتا ہے وہ اس کی types پوچھی جا سکتی ہیں inspection کی mainly یاد رکھے گا mainly we have divided quality inspection in two types centralized versus on site inspection centralized versus on site inspection اب دیہان سے اس کو دیکھے گا اور سمجھے گا on site inspection کیا ہے سب سے پہلے اس کو دیکھے on site inspection یہ ہے کہ آپ جس چیز کی inspection کر رہے ہیں اس چیز جس بھی چیز کی inspection کر رہے ہیں آپ اس کی on site inspection کر رہے ہیں on site inspection means کہ آپ وہاں پہ جا کے اس چیز کی inspection کر رہے ہیں for example یہاں پہ ایک example دی ہوئے ہے کہ ایک ship ہے اب اس کی inspection کرنی ہے تو اس کے لیے inspector جو ہے اس site پہ جائے گا جہاں پہ وہ ship پڑا ہوا ہے کیونکہ وہ ایک بہت بڑی entity ہے ایک بہت بڑا object ہے اس کو اپنے factory میں اپنے پاس یا اپنی کسی lab وغیرہ میں لانا possible نہیں تو ڈیہٹیز on site inspection اسی طرح آپ نے گھر میں اگر کوئی تھوڑا construction کا کام کروانا ہے کوئی گھر میں کوئی کمرہ ہے for example اس کو تھوڑا سا extend کرنا ہے ساتھ اس کے washroom add کرنا ہے کوئی بھی اس طرح کا construction کا آپ نے کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ جب بھی کسی جو ہے contact کریں گے کسی بھی builder سے یا کسی بھی جو ہے وہ mystery وغیرہ سے جو کہ یہ کام کرتے ہیں تو وہ on site inspection کرے گا ایسا نہیں ہو سکتا ایسا possible نہیں کہ وہ آپ کو کہے کہ جی وہ اپنا گھر اٹھا کے میرے پاس لے آئیں یا وہ کمرہ اٹھا کے میرے پاس لے آئیں میں اس کو دیکھ لیتا ہوں چیک کر لیتا ہوں وہ خود آئے گا دیکھے گا کتنی جگہ ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیا بنوانا چاہ رہے ہیں یہ possible بھی ہے یا نہیں تو that is on site inspection اس کی بہت ساری examples ہیں on site inspection کی ٹھیک ہے دوسری ہے جی centralized inspection ٹھیک ہے اب یہ پہلے on site دیکھ لیجئے on site کے یہاں پہ چھوٹی سی ایک introduction دیا ہوا ہے بتا میں نے آپ کو دیا یہ دیکھیں some situations require یہ یہاں سے ہے some situations require that inspections be performed on site for example inspecting the hull of a ship for cracks ایک ship ہے بہت بڑا اس میں cracks آ گیا ہیں اس کی inspection کرنے کے لیے جس کو بلایا گیا ہے requires inspectors to visit the ship وہ وہاں پہ اس ship کو site کو visit کرے گا نہ کہ اس ship کو اٹھا گیا اپنے پاس لے جائے گا at the other times specialized test can be best be performed in a lab for example medical test analyzing food samples testing metals for hardness running viscosity test test on lubricants اور اس قسم کے بہت سے test اب اکسر اس کی best example easily ہم روٹین میں دیکھتے ہیں جو medical test ہوتے ہیں ٹھیک ہے blood کا sample دینے ہم نے یا کوئی بھی ہے اب وہ sample تو گھر میں آکے آج کل collect کر رہے ہیں یہ بڑی بڑی labs جو ہیں شوکتھانم اور آگا غان وغیرہ انہوں نے یہ facility دی ہوئی ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے call کریں تو ان کا representative آئے گا وہ گھر بیٹھے ہی آپ کا sample لے جائے گا دیسے ہی ہے لیکن اس sample کو وہ test کہاں پہ کریں گے اپنی lab میں لے جا کے جہاں پر proper environment ہے proper equipments ہیں وہی پہ جہاں پہ آپ کا sample collect کیا وہی پہ اس کو test نہیں کر کیا جا سکتا کیونکہ وہ ساری machinery وہ ساری lab جو proper equipment proper environment چاہیے وہ اٹھا کے ہمارے گھر میں نہیں لائی جا سکتی that's why it is not an on-site inspection اور on-site monitoring on-site sample تو collect ہو گیا لیکن وہ sample test کہاں پہ ہوگا اس particular lab اور اس environment اور اس machinery پہ ٹھیک ہے تو یہ ہے centralized inspection اب یہ دونوں طریقہ کا use ہو رہے ہیں ہمارے پاس آج کل it depends upon the industry manufacturing nature اور mostly یہ depend کرتا ہے کہ کس type کی testing اور کس type کی یا کس چیز کی inspection ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب جیسے میں نے آپ کو دو تین چار example دیں ایک اور example دیکھ لیجئے for example آپ کی جو ہے motor car گاڑی وہ خراب ہو گئی ہے تو آپ اس کو اگر جا کے اپنے کسی mechanic کو کہتے ہیں کہ وہ start نہیں ہو رہی یا نہیں ایسا start نہیں ہو رہی تو کوئی possible ہے کہ وہ کوئی لڑکا آپ کے ساتھ بیج دے وہ گھر میں آ کے تھوڑا check کر لے لیکن وہ check ہی ہوگا یا وہ اس کو کرے گا بھی تو اتنا اس قابل کر دے گا کہ وہ آپ اس کی workshop تک جا سکے تو اصل میں وہ گاڑی جب ٹھیک ہوگی تو وہ اس workshop میں جا کر ہی ہوگی کیونکہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو پراپر environment جو پراپر tools جو پراپر machinery چاہیئے وہ سارا کچھ وہاں workshop سے ہمارے گھر پر لائے نہیں جا سکتا ٹھیک ہے تو یہ دونوں type کی inspection use ہوتی ہیں different scenarios میں different type کے testing کے دوران ٹھیک ہے clear ہوگی بات مزید یہ اس کو تھوڑا سا detail میں پڑھ دیجئے گا concept میں نے آپ کو دے دیا اب یہ centralized and onset یہ دو کیا ہیں جیسے میں نے پہلے کہا main types ہیں inspection کی further ہم نے ان دونوں کو further different types میں divide کیا ہوا centralized اور onsite دونوں کو ملا کے ان کی مزید categories بنا دی ہوئی ہیں ان میں سب سے پہلے ہے pre production inspection as its name shows pre production means کے production سے پہلے ہی inspection کر لی جائے پہلے inspection کر لی جائے production تو بھی ہوئی نہیں final product اور finish good تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو production سے پہلے inspection کس کی کی جائے جی raw material کس کی raw material یہ ضروری نہیں بہت ضروری ہے اگر raw material ہی غلط use کر رہے ہیں raw material نہیں ہے جو ہماری production کے لیے چاہیے تو پھر تو پورے کا پورا جو product ہے پورے کا پورا جو production process ہے اس کا فائدہ نہیں ہوگا وہ تو نقصان ہوگا defective units بڑھ جائیں گے rework size بڑھ جائے گا scrept size بڑھ جائے گا اور cost automatically نکریز ہو جائے جائے preproduction inspection جو کہ عام طور پر نہیں کی جاتی یہ بھی ذہن میں رکھی عام طور پر نہیں کی جاتی یہ بڑی important ہے properly ہونی چاہیے کیونکہ جو بڑی بڑی organizations ہیں انہوں نے اپنے purchasers رکھے ہوتے ہیں purchasers mean کہ کچھ لوگ hire کی ہوتے ہیں جو ان کو raw material purchase کر کے دیتے ہیں market اب اس میں بہت زیادہ chance ہوتا ہے کہ for example میں purchaser ہوں کسی بڑی organization کا for example کوئی بھی plastic industry ہے اس کے plastic furniture کے لیے میں ان کو raw material purchase کر کے دے رہا ہوں اب میں ان کو raw material purchase کر کے جو دے رہا ہوں ہو سکتا ہے میرا ان کا contract ہوا ہو کہ میں ان کو اس a quality کا raw material purchase کر کے دوں گا لیکن جو میں raw material purchase کار رہا ہوں وہ B quality کا ہے اور وہ میں production unit میں directly دے رہا ہوں اب production manager کو نہیں idea کہ اس purchaser کی ہمارے management سے کیا deal ہوئی ہوئی ٹھیک ہے تو اگر pre production inspection ہو تو پھر اس چیز کو tally کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو purchaser ہے ہمارا اس کا contract ہوا ہے کہ یہ ہمیں A grade کا material دے گا جب جو material اس time یہاں پہ 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 ایک example دی ہوئی ہے جو کہ بڑی important ہے کہ for example یہ plastic furniture وغیرہ سب کو چھوڑی ہے ہم کوئی electronic device بنہ رہی ہے ہماری organization اور اس میں electronic chip use ہو رہی ہے جو کہ بڑی important ہے ٹھیک ہے اب ہمارا جو purchaser ہے وہ ہمیں جو raw material purchase کر کے دے رہا ہے اگر ہمیں وہ electronic chip ہی غلط purchase کر کے دے دیتا ہے which is not suitable for our product وہ تو بہت بڑا disaster ہوگا ہماری organization کے لیے ہماری production process کے لیے کہ that electronic chip which is not exactly made for this particular product جو ہم بنانے جا رہے ہیں اس کے لیے وہ بنی نہیں ہے وہ اس کے ساتھ match ہی کرتی ہمیں وہ بیج دی جاتی ہے تو that will be disaster for organization ٹھیک ہے تو اس لئے یہ pre production inspection بڑے important ہے اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے اس پہ focus کرنا چاہیے ٹھیک جی next ہے first piece or first of inspection first piece or first of lot is inspected this is particularly used where automatic machines are employed سارا plant ہی automatic ہے for example تو جو automatic machines ہوتی ہیں ان کو تو صرف computer کی طرح ایک button کو press کرنے یا کسی command کو just touch کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پھر انہوں نے گھنٹوں دنوں کے حساب سے چلتے رہنا کام کرتے رہنا پروڈکشن کرتے رہنا اور units produce کرتے رہنا اس case میں اس scenario میں ہم test case کے طور پر ان machines کو جو دیتے ہیں جب input raw material دے کے تو جو پہلا piece ہوتا ہے اس کو just check کر لیتے ہیں تاکہ اس میں کوئی problem ہے تو ہم اس کو دور کر لیں ایسا نہ ہو کہ ہم continues command دے دیں تو جب ہزار units produce کر چکی ہو پھر آکے ہم check کریں تو ہمیں پتا چلے کہ اس میں تو یہ problem تھی تو وہ تو بہت زیادہ نقصان ہوگا رہ material آیا ہوگا rework وغیرہ بہت سارا problem آجائے ٹھیک ہے تو first piece اور first off inspection یہ ہو گیا third is pilot piece inspection pilot piece آپ نے شاید اکثر تھام سنا ہو pilot project pilot covered یا pilot inspection یا pilot project یہ وہاں پہ use ہوتا ہے جہاں پہ ہم نے کوئی major change کی ہو product کے design میں اور اس کے manufacturing process میں کوئی change کی ہو تو اس کے بعد اتنی بڑی change کرنے کے بعد جو پہلا unit produce ہوتا ہے اس کو pilot piece کہتے ٹھیک ہے this is done immediately after new designs اور product is developed manufacturer of product is done either on regular shop floor if production is not disturbed ٹھیک ہے کہ عام طور پر اس کو اسی جگہ پہ کیا جاتا ہے جہاں پہ production ہو رہی ہے لیکن production process disturbed نہیں ہونا چلیے تو یہ بڑی important ہے کب if you have changed the design of product اور process of manufacturing the product کوئی نیا process لے آئے ہیں نئی machinery لے آئے ہیں یا product کو نیا سیرے سے ڈیزائن کیا ہے تو یہ pilot piece inspection بہت important ہے third is during production inspection during production inspection during production آپ inspection کریں during production inspection کی جاتی ہے اس میں اس کو ہم d u d u p r d pro b کہتے ہیں d u during p r production during production d u p r ہوا اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جو buyers ہیں وہ بھی during process آکے اس کو اپنی جو product ان کی بن رہی ہے جو order انہوں نے دیا ہوا ہے اس کو آکے چیک کر سکتے ہیں اس کی quality کو اور اپنی تسلی کے لیے a during production inspection allows the buyer to have an idea of average product quality early in production cycle it is most useful the most under rated tool at the disposal of importers who often only rely on final inspection ٹھیک ہے جو importers ہیں for example ان کے لئے بڑا important tool جنہوں نے product بنانی ہے یا بنوانی ہے اور پھر اس کو import کرنا ٹھیک ہے جس طرح چائنا چائنا میں جتنی بھی manufacturing ہوتی ہے اس کا بہت سارا portion وہ دوسرے ملکوں میں بیگ دیتے یعنی import کر دیتے ہیں تو وہاں پر یہ inspection بہت useful ہے چائنا میں بھی چائنا کی جتنی بھی بڑی بڑی industries ہیں وہاں پر یہ لازمی ہوتی ہے during production inspection جس سے کیا ہوتا ہے کہ during the process ہی پتہ چلتا رہتا ہے کہ ہم کس quality کی product produce کر رہے ہیں ہم نے standard set کی ہوئے ہیں اس کے مطابق چل رہے ہیں یا اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو ہم پھر اس کو اس حساب سے adjust کر دیتے ہیں کیونکہ جب اس سے بھی آگے نکل جائیں اب پہلے آپ دیکھئے ہم نے اس پہلے جو inspections پڑی ہیں پہ ایک نظر ڈالی کون سی تھی pre production inspection جو ہم نے production start ہونے سے پہلے ہی کر دی رہ material کو ہی ہم نے check کر دی اب اس میں دیکھئے ہج جتنی inspections ہیں ساری inspections organizations نہیں conduct کرتی لیکن اگر آپ دیکھئے کہ اگر کوئی organization ان ساری inspections کو step by step conduct کرے گی تو definitely ان کی automatically ہر product quality کی ہوگی کوئی rework نہیں ہوگا کوئی ایسی problem نہیں ہوگی جب production start ہونے سے پہلے رہ material کو ہی check کر لیا pre production inspection میں ٹھیک ہے production start ہوئی تو first piece کو دیا that is pilot piece inspection اور اس کے بعد during process during production process بار بار اس کو check کرتے رہے rework able کوئی چیز ہے یا نہیں ہے کوئی defective ہے یا نہیں ہے کسی کو دوبارہ inspection کی re-inspection کی ضرورت ہے یا نہیں ہے یہ سارا کچھ چیک کرتے رہے ہو گیا that 's it production ہوگی اس اب ان میں سے بھی randomly ہم نے کچھ units کو check کر دیا کچھ units کو inspection ان کی check کر دیا shipment سے پہلے اس کو اس لئے pre-shipment inspection بھی کہتے final random inspection کو pre-shipment inspection بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو ہم اپنی product کو factory سے باہر نکالنے سے پہلے shipment سے پہلے کسی بھی type shipment ہو سکتی ہے اس سے پہلے پہلے ہم اپنی product کو ایک دفعہ دوبارہ check کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ عام طور پر عام طور پر ہم کب کرتے ہیں اس ایسا جب ہمارے sorry ایک minute ہاں جی ایسا ہم کب کرتے ہیں جب ہمارے پاس جی جب ہمارے پاس ہنڈر پرسنٹ شیپمنٹ جو ہے ہنڈر پرسنٹ پروڈکشن کمپلیٹ ہوگی ہوتی ہے اور موسٹ لی ایٹی پرسنٹ پیک بھی ہو چکا ہوتا ہے تو پھر ہم کچھ جو ٹوانٹی پرسنٹ بھاج جاتا ہے اس میں کو انسپیکٹ کر لیتے ہیں رینڈم ٹھیک ہے ہے جیس طرح پری پروڈکشن انسپیکشن کم کی جاتی ہے لیکن اس کا فائدہ بہت ہے اسی طرح یہ کنٹینر لوڈنگ یہ بھی کم کی جاتی ہے لیکن اس کا بھی فائدہ بہت زیادہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے جب کوئی کنٹینر لوڈ ہو رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم اس کی انسپیکشن کی جاتی ہے کیونکہ کنٹینر جب لوڈ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں بہت ساری ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں اب آپ نے کنٹینر جب لوڈ کر رہے ہے تو کون سا سمان کس جگہ پر رکھنا ہے اگر کوئی سمان زیادہ نازک ہے فرجائل ہے اس کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے تو آپ اس کو کس طرح رکھیں گے جیسے یہ دیکھئے سم کارٹنز آر ٹو فرجائل ٹو بی پلیس ایڈ بوٹم کہ جو زیادہ فرجائل ہیں فر اگزمپل کوئی شیشے کا سمان ہے کوئی ڈینر سیٹ ہے شیشے کے برطن ہے اس کو آپ سب سے بوٹم پہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس کے اوپر کوئی سمان آئے گا تو وہ تو ٹوٹ جائے گا خراب ہو جائے گا تو اس طرح یہ آپ چیک کر لیتے ہیں کنٹینر میں لوڈ ہونے سے پہلے اس چیز کو یہ بڑی امپورٹن چیز ہے اب تو بہت ساری دنیا چائنہ سے بزنس کر رہی ہے اور ریلائی بلیٹی بھی کافی ہو گئی ہے شروع شروع میں جب لوگوں نے چائنہ سے چیزیں انپورٹ کرنی چروع کی تو ان کو بہت پرابلم آئی کہ ایک مندہ چائنہ گیا اس نے وہاں پہ جا کے کوئی چیز سیلیکٹ کی اس کا آرڈر پلیس کیا جب وہ چیز بن کے کنٹینر میں پیک ہو کے پاکستان پہنچی یہاں پہ کنٹینر کھولا تو وہ چیز اس کوالٹی کی نہیں تھی یا سیرے سے وہ چیز ہی کچھ اور تھی ٹھیک ہے تو ایسے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں تو اس کا بہتر حال یہ ہوتا ہے کہ کنٹینر لوڈنگ انسپیکشن کی جائے کہ فار ایزمپل میں اگر چائنہ کیا ہوں میں کوئی پروڈکشن پروڈکٹ کا آرڈر پلیس کر رہے ہوں دو تین ماہ بعد جب آرڈر کمپلیٹ ہوا وہ کنٹینر میں اس کو لوڈ کرنے لگے تو پھر میں یہاں سے جاؤں اور اپنے ٹاپک جو کہ کمپلیٹ ہوا کوالٹی کنٹرول انسپیکشن اس کو آپ لوگ دیکھ لیجیے گا لنک پہ کلک کر کے اپنے نوٹ سامنے رکھ تو ساتھ ساتھ میری بات سن لیجیے گا اور اپنے نوٹ سے پڑھ بھی لیجیے گا کوئی بھی پرابلم ہو کسی بھی قسم کی رکھے ہم پہلے کی طرح ہر سال کی طرح ہسی ہوشی عید منائیں اور عید کے بعد ہسی ہوشی ملیں کالج میں ملیں جلد جلد تو اللہ حافظ تینک یو